اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے حامیم یہ کرونا میں اور دیاوان عیشور کی اور سے اتاری ہوئی چیز ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی بھاشا کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو گیانوان ہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرہ دینے والا مگر ان لوگوں میں سے زیادہ تر نے اس سے موہ پھیر لیا اور وہ سننے کو تیار نہیں کہتے ہیں جس چیز کی اور تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر آورن یعنی غلاف چڑھے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے بیچ ایک پردہ آ پڑا ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے اے نبی ان سے کہو میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا مجھے پرکاشنہ یعنی وحی کے دوارہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا عیش تو بس ایک ہی عیش ہے اتح تم سیدھے اسی کا رخ اپناو اور اس سے معافی چاہو تباہی ہے ان مشرکوں یعنی بہدے ووادیوں کے لیے جو زکاة یعنی دان نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور اچھے کرم کیے ان کے لیے یقیناً ایسا بدلہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اے نبی ان سے کہو کیا تم اس عیشور کے پرتی انکار کی نیتی اپناتے ہو اور دوسروں کو اس کا سمککش ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا اس نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمع دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی مانگ اور ضرورت کے انسار ٹھیک اندازے سے خوراک کی سامگری جھٹا دی یہ سب کام چار دن میں ہو گئے پھر اس نے آسمان کی اور رخ کیا جو اس سمیں صرف دھوان تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا استت وگرہن کرو چاہے تم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگے آگیا کاریوں کی طرح تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے قانون کی پرکاشنا کر دی اور دنیا کے آسمان کو ہم نے دیپکوں سے سسجد کیا اور اسے خوب سرکشت کر دیا یہ سب کچھ ایک پربت وشالی سروق کے ستہ کی پریوجنا ہے اب اگر یہ لوگ مہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی پرکار کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا آد اور سمود پر اترا تھا جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر اور سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا اتہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو آد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں بینا کسی حق کے بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ شکتی شالی ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ شکتی شالی ہے وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار ہم نے کچھ اشب دنوں میں پرچند توفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں اپمان جنک عذاب کا مزہ چکھا دیں اور پر لوگ یعنی آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ اپمان جنک ہے وہاں کوئی ان کی سہائتہ کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے سیدھا راستہ پرستت کیا مگر انہوں نے مارک دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا آخر ان کی کرتوتوں کے کارن اپمان کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور پتھ برشتتا اور برے کام سے بچتے تھے اور تنک اس سمیہ کو سوچو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی اور جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے ورد کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی شکتی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولتا کر دیا ہے اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب اسی کی اور تم واپس لائے جا رہے ہو تم دنیا میں اپراد کرتے سمیں جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے کاموں کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کارن تم گھاٹے میں پڑ گئے اس حالت میں وہ سبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی اور اگر رجوع کا افسر چاہیں گے تو کوئی افسر انہیں نہ دیا جائے گا ہم نے ان پر ایسے ساتھی تینات کر دیئے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے آخر کار ان پر بھی وہی عذاب کا فیصلہ چسپا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جننوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہو چکا تھا یقیناً وہ گھاٹے میں رہ جانے والے تھے یہ ستی کا انکار کرنے والے کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں باد ہڑا لو شاید کی اسی طرح تم پرباوی رہو ان انکار کرنے والوں کو ہم کٹھور عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بڑی بری حرکتیں یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا یہ ہے سزا اس اپراد کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے وہاں یہ انکار کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب تنک ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں پتھ برشت کیا تھا ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ اچھی طرح اپمانت ہوں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جمع رہے یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوش خبری سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہوگے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم کام نہ کروگے وہ تمہاری ہوگی یہ ہے مہمانی کا سامان اس ہستی کی اور سے جو بڑا ہی معاف کرنے والا اور دیاوان ہے اور اس وقتی کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی اور بلایا اور اچھا کرم کیا اور کہا کہ میں مسلمان یعنی آگیا کاری ہوں اور اے نبی بھلائی اور برائی سمان نہیں ہیں تم برائی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو تم دیکھوگے کہ تمہارے ساتھ جس کا ویر پڑا ہوا تھا وہ جگری دوست بن گیا ہے یہ گن پرابت نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ پد پرابت نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے بھاگیوان ہیں اور اگر تم شیطان کی اور سے کوئی اکساہت محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر واسطہ میں تم اسی کی اپاسنا کرنے والے ہو لیکن اگر یہ لوگ گھمنڈ میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں جو فرشتے تیرے رب کے نکٹ ورتی ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح یعنی گنگان کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے پھر جیوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا اچانک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلہ اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی جیون پردان کرنے والا ہے یقیناً اسے ہر چیز کی سامرتھ پرابت ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹے ارث پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو کہ کیا وہ ویکتی اچھا ہے جو آگ میں جھوکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن نشطتہ کی حالت میں حاضر ہوگا کرتے رہو جو کچھ تم چاہو تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے نصیحت بھری وانی آئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا مگر واسطوکتہ یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے استی نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ ایک تتو درشی اور پرشنسط اللہ کی اتاری ہوئی چیز ہے اے نبی تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو بے شک تمہارا رب بڑا ماف کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے اگر ہم اس کو غیر عربی یعنی عجمی قرآن بنا کر بھیج دے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئیں کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام یعنی بات غیر عربی ہے اور سننے والے عربی ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو مارک درشن اور شفا یعنی آروگی ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی ویبید ہوا تھا اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات نشت نہ کر دی ہوتی تو ان ویبید کرنے والوں کے بیچ فیصلہ چکا دیا جاتا اور واسطوکتہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی اور سے بڑی بیچائنی پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو کوئی اچھا کرم کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا جو برائی کرے گا اس کا بابال اسی پر ہوگا اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے اس گھڑی کا کیان اللہ ہی کی اور پھرتا ہے وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے گابوں میں سے نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ گرب وطی ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے پھر جس دن وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وے ساجیدار یہ کہیں گے ہم نویدن کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے اس سمیں وہ سارے آرادھے ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو نراش ہو جاتا ہے اور جی توڑ بیٹھتا ہے مگر جو ہی کہ کٹھن سمیں بیٹھ جانے کے بعد ہمیں سے اپنی دیالتا کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا حقدار ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واسطہ میں میں اپنے رب کی اور پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ انکار کرنے والوں کو لازمی طور پر ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ موہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واسطہ میں یہ قرآن اللہ ہی کی اور سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس ویقتی سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کے ویرود میں دور تک نکل گیا ہو جلد ہی ہم ان کو اپنی نشانیاں باہری دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے انتہ کرن میں بھی یہاں تک کی ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واسطہ میں ستھتے ہیں کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا ساکشی ہے سافدھان رہو یہ لوگ اپنے رب سے ملن میں شک رکھتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے موسیقی 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 موسیقی